اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم انسپیکٹر ان لینڈ ریوینیو کی پرپریشن کر رہے ہیں اس تسلسل میں آج ہمارا آٹوان لیکچر ہے یہ لیکچر ہمارا لیسنز کے اعتبار سے آخری لیکچر ہوگا اس کے بعد ہم اس لیکچر کے بعد جو ہے جو لیکچر ڈیلیور کریں گے وہ ایک ایم سی کیوز ٹائپ ایک ایکسرسائز ہوگا اس ایکسرسائز کے بعد ہم اپنے نیکس چپٹر کے طرف بڑھیں گے تو چلے جی میں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ایک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانگلی گو اہیڈ ان ہیٹ سبسکرائب بڈن اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لیکچر ہیں فری آف کاسٹ ہیں اگر کوئی اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے ہمارا ایزی پیسہ ایکاؤنٹ نمبر ہے 0349-7291-634 تو چلے جی ابھی تک ہم نے بہت سارے چیزیں ڈسکس کی ریزیڈنٹ ڈسکس کی ہے انکم ٹیکس ٹیکس کمپنی اسوسییشن آف پرسن لیکن یہ انکم ٹیکس آڈیننس بھی ہم نے پڑھا 2001 لیکن انکم ہم ابھی تک ڈیفائن نہیں کیا یہ انکم کیا ہے انکم کو بھی ہمارے پاس انکم ٹیکس آڈیننس 2001 میں ڈیفائن کیا گیا ہے انڈر دی دیفینیشن کلاس انڈر سیکشن 2 سب سیکشن 29 جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کوئی بھی ایسا انکم کوئی بھی ایسا ایماؤنٹ جس پر انکم ٹیکس آڈیننس میں ٹیکس آئید ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انکم ابھی آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھئی ہم کیسے پتا ہوگا کہ بھئی یہ انکم ٹیکسیبل ہے یا نہیں تو ہمارے لئے انکم ٹیکس آڈیننس میں واضح کی گئی ہے فرسٹ اسکیجول میں کہ بھئی کونسی انکم چارجیبل ٹو ٹیکس ہے سیکنڈ اسکیجول میں ایکزمشن ہمیں دیئے گئے ہیں کن انکم پر یعنی ٹیکس آئید نہیں ہوگی تو وہ انکم جس پر انکم ٹیکس آڈیننس کے روح سے ٹیکس آئید ہوتی ہے اس کو ہم انکم کہتے ہیں اس ایماؤنٹ کو ہم انکم کہتے ہیں اس کے بعد اینی ایماؤنٹ ویچ اس سبچیکٹو کالیکشن آف ٹیکس جس سے ٹیکس آئید ہوتی ہے سبجیکٹو کالیکشن آف ٹیکس انڈر سیکشن انڈر سیکشن 148 انکم ٹیکس آڈیننس کے انڈر سیکشن 148 150, 152, 153, 154, 156A اور 234 یعنی ان سیکشن میں یعنی ان سیکشن کے تحت اگر کسی انکم پر کوئی کسی ایماؤنٹ پر اگر ٹیکس آئید ہوتی ہے وہ بھی انکم تصور ہوگی اسکیوز می جس بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی انکم اس آڈیننس کے تحت وہ چارجیبل ٹو ٹیکس ہے اس کو بھی ہم انکم کہیں گے اور سب سے دلچسپ ہمیں بتایا جا رہا ہے اینی لاؤزز آف انکم کسی ٹیکس ایر میں اگر کسی ٹیکس پیر کو کوئی لاؤزز ہوتے ہیں ان لاؤزز کو بھی ان کا انکم تصور کیا جائے گا دلچسپ ہے کوئی لاؤزز ہو رہے ہیں وہ لاؤزز بھی انکم تصور ہوگی یاد رکھیں لاؤزز بھی انکم تصور وہ ایماؤنٹ جو لاؤزز ہوا ہے وہ بھی اس ٹیکس پیر کا انکم تصور ہوگا اس کے بعد ٹیکس یہ ہمارے پاس ہے ٹیکس پیر اینی پرسن ہو ڈیرائف این ایماؤنٹ چارجیبل ٹو ٹیکس وہ شخص جو کوئی انکم حاصل کرتا ہے کوئی ایماؤنٹ حاصل کرتا ہے جس پر ٹیکس آئی دوتی ہے اس شخص کو ہم کہیں گے اس کا ٹیکس پیر اور کوئی شخص جو نمائندہ ہے رپریزنٹیویف آف ایم پرسن ہو ڈیرائف این ایماؤنٹ چارجیبل ٹو ٹیکس انڈر دیس آرڈینز کوئی بھی شخص جس کا کوئی ایجنٹ ہے اس کا رپریزنٹیویف ہے وہ کوئی انکم کر رہا ہے اس مالک کے لئے اپنے آقا کے لئے تو اس شخص کو بھی کہیں گے کہ بھئی اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جس پر واجب ہے کہ وہ ٹیکس ڈیڈکٹ کرے اور کلیکٹ کرے انڈر دیس آرڈینز کوئی بھی شخص جس پر یہ واجب ہے کہ وہ کسی کو سیلیری دیتے وقت کسی کو یعنی انٹرسٹ کوئی بھی لون پر انٹرسٹ دیتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو اس پر ریکوائیڈ ہے انڈر دیس آرڈینز کہ وہ پہلے اس بندے سے ٹیکس اس سیلیری کا لے لے کہ بھئی اس پر اتنا ٹیکس بندہ ہے اس کو ڈیڈکٹ کرے اس ایماؤنٹ سے اس کے بعد وہ سیلیری دیتا ہے وہ شخص جو فار انسٹنس ایکزامپل سابنوں کو سمجھاتا ہوں ایک ادارہ ہے ایک کمپنی ہے وہ اپنے ڈائریکٹر کو کمپنی اپنے ڈائریکٹر کو یا چیف ایکسیکٹیف کو وہ تھنخواہ دیتا ہے سیلیری دیتا ہے اور سیلیری دیتے وقت اس کمپنی پر لازم ہے کہ وہ اس سیلیری پر جتنا ٹیکس آئے دوتی اس کو ڈیڈاکٹ کر کے اس کو دے دیں اس کو کہتے ہیں ڈیڈاکشن ابھی یہ کمپنی ٹیکس پیر ہو گیا یا کوئی سکول ہے وہ اپنے جو سٹاف ہے اس کو سیلیری دینے سے پہلے وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے ڈیڈاکٹ کرتا ہے تو یہ سکول یہاں پر ٹیکس پیر ہو گیا ایک پرسن کو اس ریکوائر ٹو فرنش ریٹرن آف انکم اور پیر ٹیکس انڈر دیس آڈیننس یاد رکھیں کوئی بھی شخص وہ اس پر لازم ہے کہ وہ ٹیکس پی کرے یا وہ ریٹرن آف انکم جمع کرے تو ہمارے پاس انکم ٹیکس آڈیننس میں ہم سیکنڈ چپٹر تھرڈ چپٹر کی طرف آئیں گے ہم پڑھیں گے کہ بھئی کس شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنا ریٹرن ہر سال جمع کرے تو وہ شخص جو اپنا ریٹرن آف انکم جمع کرتا ہے تو وہ بھی یا وہ ٹیکس جمع کرتا ہے وہ بھی ٹیکس پیر کہلائے گا ایکارڈنگ ٹو دیس آڈیننس اس کے بات ہے یاد رکھیں ہم نیکسٹ ہم جاتے ہیں انکم ریسیٹ انکم ریسیٹ سے کیا مراد ہے انکم میں بھی ریسیٹ ان کیش آپ کے پاس کیش فارم سیلری دیتا ہے ففٹی تھاؤزن روپیز آپ کو کوئی آپ کا ادارہ جہاں پہ آپ امپلائی ہیں یہ آپ کی ان کیش فارم میں آپ کا کیا ہوگے انکم ہوگے ابھی ایک انکم ہے ان دی فارم آف کائنڈ انکم کائنڈ میں بھی ہوتا ہے کیش میں بھی ہوتا اگر آپ کو کنوینس پروائیڈ کی گئی ہے آپ کی کمپنی کی طرف سے گاڑی آپ کو ملی ہوئی ہے یہ بھی آپ کی انکم میں شامل ہوگی اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو ایکموڈیشن آپ کا گھر کا فیسلیٹی آپ کو ملی ہے تو یہ آپ کا کیا ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی آپ کی انکم ہے یہ بھی آپ کی انکم تصور ہوگی اس پر بھی ایک خاص تناسب سے یہ آپ کو یہ انکم تصور ہوگی اور اس پر بھی ٹیکس آئید ہوگا تو انکم اگر آپ کو کنوینس ملے اکومیڈیشن ملے یا کوئی دوسرا الاؤنس یعنی آپ کی کمپنی کی طرف سے ملے تو آپ نے یہ اپنے ریٹینڈ میں ضرور مینشن کرنا ہے اسی کے ساتھ دیمٹ انکم ہمارے پاس ایک ہے ایکچول انکم انکم ریسیٹ ہے دوسرا ایک دیمٹ انکم وہ انکم جو آپ کی انکم تصور ہوگی کونسی ہے وہ انکم انکم ہمارے پاس دو ہیں ایک انکم ریسیٹ جو ایکچولی یو ریسیف ون ایک انکم آپ کوئی نوکری کرتے ہیں یا کوئی دوسرا آپ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اس کا آپ کو ان دی فارم آف کیش آپ کو ملتا ہے یہ لے لیں بھئی آپ کا حق بنتا ہے یہ آپ کا ایکچول انکم ریسیٹ ایک ہوتا ہے ایکروفٹ انکم ایکروفٹ انکم ایکروفٹ وہ ایماؤنٹ ہے جہاں پہ آپ کا ڈیو رائیڈ بنتا ہے کہ اس انکم کو آپ لے لیں لیکن آپ اس کو لیتے نہیں آپ کہتے ہیں کہ فیلال آپ رکھ لیں بات میں میں لے لوں گا یا آپ اپنا سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں لیکن آپ وہاں سے انکم نہیں لیکن آپ کا اگریمنٹ ہوا ہے پیسے آپ کے نام پہ جمع ہو رہے ہیں لیکن آپ نے ریسیف نہیں کیا اس کو کہتے ہیں انکم ایکروفٹ اس کو کہتے ہیں انکم ریسیٹ انکم ٹیکس آرڈیننس میں اگر کوئی انکم آپ کے حق پہ بنتا ہے آپ اس پہ حق دار رہیں گے آپ اس کو حاصل کریں یہ آپ کی انکم تصور ہوگی آپ اس کو اپنے بوکس آف اکاؤنٹ میں اپنے حساب کتاب میں اپنے جو جو بھی ریٹرن آف انکم ہے اس میں آپ نے مینشن کرنا ہے کہ اس مہینے میں نے یہ انکم کی ہے انکم آپ کو اکروف ہوا یا آپ نے ریسیٹ کیا اگر آپ نے نہیں کی تو آپ کو کہیں گے آپ ٹیکس ایویڈر ہیں آپ ٹیکس چور ہیں لو بالکل واضح ہے ان 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 ریسیٹ آر اکروف تو یو ہوا مینشن دیس دیٹ اور اسی کے ساتھ یو ہوا مینٹین ان یور بکس آف اکاؤن وین دی ان کم اکروف تو یو اسی کے ساتھ آپ لوگ آگے جا کے بھی ہم پڑھیں گے کمپنیز پر لازم ہے کہ وہ اپنا ایسے بکس آف اکاؤن مینٹین کریں جو اکروف بیسس پر اکروف کا اگزامپل میں ہم کو دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ جس طرح نواز شریف اپنے بیٹے کے کمپنی میں وہ چیف اگزیکٹیو تھے لیکن وہ وہاں پہ سیلری نہیں رہے تھے یعنی ایماؤنٹ اس کو ڈیو ہو رہا تھا لیکن وہ لہے نہیں رہے تھے اور اس ایماؤنٹ کا اپنے اپنے ایماؤنٹ میں اس کو شوہ بھی نہیں کہ میرے یہ ایماؤنٹ ہے لیکن سپریم کورٹ نے کہ آپ نے بدنیت کا مظاہرہ کی ہے آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ایک 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 بیلنس آپ نے شونے کی کیونکہ لہ کہتا ہے کہ تو اس بنیاد پر نواز شریف کو نائحل کیا گیا وہ نواز شریف وہ جلسے کرتے پھرتا ہے کہ یار ایک ایسے چیز کے لیے تھنخواہ نہ لینے پر مجھے سزا دی گئی لیکن یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے ٹیکنیکل ایٹی پہ اس کو ڈس کو لیکن بات یہ ہے پھر بھی کہ یہ ٹیکنیکل لاؤ تو کہتا ہے ٹیکنیکل ایشو پر اس لئے وہ ہمیشہ ناروں میں اگر کوئی عام بند ہے اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے لیکن جو لاؤ کے سمجھ جاتے کہ اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اس نے یہ شو نہیں کی وہ کہتا کہ میں نے حاصل نہیں کی انکم اگر میں حاصل کر لیتا تو میں اس کو دے دیتا لیکن لاؤ وہ حاصل وہ کرے یا نہ کرے لاؤ کہتا ہے کہ ہو یو ہیو ٹیکس آن اٹ یہ آپ پر واجب الادا ہے یہ ٹیکس ادا آپ پر ہوتا ہے اور یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ہی انکم لے لیں اور اس پر ٹیکس ادا کریں اگر انہوں نے انکم لی ہے یا نہیں لی ہے لیکن لاؤ کہتا ہے کہ اگر انویل اسی کے ساتھ ہمارے پاس اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک ریسیڈ بیس پر ریسیڈ بیس پر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو ریسیڈ بیس پر کرے یا اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ انکم ٹیکس کے کمیشنر کو درخواست دے گا اپلیکیشن دے گا کہ میری یہ وجوہات ہیں اس کو ریسیڈ بیس پر ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں تو جس پہ بھی کرے گا اگر اس کو پیمنٹ ہونی ہے اس کا حق کسی انکم پر کسی امون پر بنے تو وہ اپنے بکس آف اکاؤن میں مینشن کرے یار اس سال میں نے یہ انکم کی ہے اور اسی کے ساتھ میں ہم کو بتا دوں جب آپ کسی امون پر ٹیکس دیتے تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ جب آپ وہ ریسیف کریں پھر اس پر انکم دے جب آپ کا بکس آف اکاؤن اکاؤنٹ اکرور بیس پر ہے تو آپ اس پر انکم ٹیکس دے دیں اگر وہ ریسیڈ بیس پر ہے تو جب ریسیف ہو جائیں آپ اس وقت ٹیکس دیں تو چلی آج کے لئے جب ہم ایکسرسائز کریں گے تھوڑی بہت کنفیوزن اگر ہے تو پھر وہ کلیر ہو جائے آج کے لئے مجھ دیجئے دب بوسر خیل کے لا فیض بائے